بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی اقدت کیس میں بری نیاب ٹیم نے نئی انکوائری میں گرفتار کر لیا ساوک جیمن تحریک انصاف کی نو میں کیسز میں گرفتاری کی درخواست بھی منظور انتداد دہشتگردی عدالت راولپنڈی نے لاہور پولیس کی درخواست منظور کی ذرائع کے مطابق پولیس کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کو گرفتار نہیں کیا گیا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے کہا اڈیالہ جیل کے باہر شام سے کھڑے تھے بشرا بی بی کی رہائی کے انتظار میں تھے بشرا بی بی کو ایک اور گاڑی میں لائے اور گرفتاری ڈال دی حکومت نے ہر حد پار کر دی قومی اسمبلی میں تحریک استحقاق جمع کرواؤں گا پولیس افسران کے خلاف کا روائی ہوگی استحفہ دے دوں گا کسی دباؤں میں نہیں آؤں گا وزیراعظم شہباز صریف نے کہا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی سفارش نہیں چلے گی انفوسمنٹ کے نام پر ایف بی آر میری بدنامی کروائے یہ نہیں ہوگا تنخواہ دار پر ٹیکس لگا دو آئی فون پر ٹیکس لگا دو بجلی پر ٹیکس لگا دو یہ کیا طریقہ ہے؟ ٹیکس دینے والوں پر مزید ٹیکس تو جرمانہ ہے ٹیکس نہ دینے والوں کے لیے پریمیم ہے جو ٹیکس نہیں دیتے ان شعبوں پر ٹیکس لگائیں گے بانی پی ٹی آئی اور گشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس ٹو تیار سات گھڑیاں خلاف قانون لینے اور بیچنے کا الزام ان کوائی دی ریپورٹ کے مطابق دس تحائف خلاف قانون پاس رکھنے اور بیچنے کا بھی الزام ہے نجی تخمینہ ساز کی ملی بھگت سے گراف واش کے خریدار کو فائدہ پہنچایا گیا بکلہ نے نئی ریفرنس میں زمانت کی درخواست دائر کر دی احتساب عدالت نے ناب کو پندرہ جولائی کے لیے نوٹس جاری کر دیا دولہ جولائی سے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے کا امکان پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں سات روپے سٹھ سٹھ پیسے اضافے کی تجویز ڈیزل کی فی لیٹر قیمت تین روپے بہتر پیسے بڑھنے کا امکان حتمی منظوری وفاقی حکومت دے گی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی عدد کیس میں سزائیں کل ادم قرار اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں اپیلے منظور کر لیں جج نے تحریری فیصلے میں کہا خاور مانکہ عدد کے دوران نکاح کا الزام ثابت کرنے میں ناکام رہے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کسی اور کیس میں مطلوب نہیں تو رہا کیا جائے خاور مانکہ کی میڈیکل بورڈ بنانے کی درخواست بھی خارج کر دی ٹرائل کورٹ نے ساتھ ساتھ سال قید کی سزا سنائی تھی لیویمنٹ حریک انصاف بیریسٹر گوھر نے کہا عدد کیس کے فیصلے پر عدلیہ کو سلام پیش کرتے ہیں چاہتے ہیں قانون اور آئین کی بالا درسی ہو چودہ گھنٹے سمات کے دوران دو دن میں سزائیں سنائی گئیں دنیا نے دیکھ لیا اس کیس میں کچھ نہیں تھا وزیر دفعہ خواج آصف نے کہا سننی اتحاد کانسل کے عراقین بیانی حلفی واپس نہیں لے سکتے جس نے دروازہ ہی نہیں کھٹ کھٹایا اسے انصاف دے دیا گیا فیصلہ ایک شخص کی دہلیس تک پہنچایا جو سائل ہی نہیں تھا فیصلے کی ہوم دیلیوری کی گئی آئین کی بہت ساری شکوں کی خلاف ورزی ہوئی ہے سیاسی حالات کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہو سکتے ریویو میں جانا ہے یا جو بھی ریاکشن دینا ہے پیر کو فیصلہ ہوگا اتحادیوں سے مشاورت کریں گے دوبارہ الیکشن میں جانے کا کوئی سلسلہ نظر نہیں آ رہا صادر مسلم لیگنون نواز شریف کی زیر صدارت مری میں اجلاس وزیراعظم شہباز شریف کی شرکت سپریم کورٹ فیصلے پر آئیندہ کا لاحعمل پرتبادلہ خیال ملکی سیاسی معاشی اور خارجی معاملات پر بھی مشاورت راہنومہ پیپلز پارٹی عبدالقادر مندخیل نے اسمبلی ٹوٹنے کی پیش گوئی کر دی کہا ایک افرہ تفریقہ ماحول ہوگا جس میں اسمبلی ٹوٹتے دیکھ رہا ہوں شہباز شریف نواز شریف کے کہنے پر قوم اسمبلی توڑیں گے پروگرام نیوز لائن میں مزید کہا سیٹوں کی اس پوزیشن میں اسمبلی چلتے نہیں دیکھ رہا وزیراعظم پنجاب کا چودہ اگز سے سولر پینل کی تقسیم کا فیصلہ دو سو یونٹ والے سارفین کو مفت سولر پینل ملیں گے دو سو سے پانچ سو یونٹ والے سارفین کو دس فیصد ادائیگی کرنا ہوگی مریم نواز نے کہا عوام کو ریلیف دینا مشن ہے مشکل حالات ہیں ہم عوام کے ساتھ ہیں اور رہیں گے پرسوں میں ایک اور نیا ایک سرپرائز دیا جیمن ایف بی آر نے ابھی بھی کوئی چیزیں آپ نے مخفی رکھی ہوئی ہیں پوٹ دم ان در ٹیبل لیکن اگر آپ نے ابھی بھی چپن چپا کیا چیزوں کو آپ نے چپایا آئی ویل نوٹ ٹولیٹ دیکھ وزیدعظم شہباز صریف شیئرمن ایف بی آر سے ناراض کہا دو دن پہلے اچانک سرپرائز دے دیا ڈیجٹائزیشن عالمی بینک کا منصوبہ تھا تو تین ماہ پہلے بتاتے فیصلہ کرتے غیر ملکی فرم میکنزی کو لانا ہے یا نہیں اب بھی چیزیں چھپائی ہیں تو سامنے لائیں کچھ نہیں کہوں گا بلکہ آپ کو شاباش دوں گا کہ دے ارائد درست آئید اب بھی چھپایا تو برداشت نہیں کروں گا ایبر پختونخواہ کابینہ کا بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا مطالبہ صوبائی اسمبلی کی قراردار وفاقی حکومت کو بھیجنے کی منظوری وفاقی حکومت کی طرف سے تجویز کردہ گندھارا ایکٹ کی مخالفت مجووزہ ایکٹ کو نامناسب اور صوبائی دائرہ اختیار میں مداخلت قرار دیا سنیٹر فیصل وابڈا نے کہا سابق چیمن پی ٹی آئی کے خلاف بہت کیسز ہیں ان کی رہائی ممکن نہیں گزشتہ روز کے عدالتی فیصلے سے پی ٹی آئی کی مشکلات بڑھ گئی ہیں ایک طرف لاکھوں کیسز دوسری جانب دھڑا دھڑ فیصلے ہو رہے ہیں ہر فیصلے میں من تک تو نظر آ رہی ہے پانو نظر نہیں آ رہا اٹرنی جنرل منصور آوان نے کہا مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر مشاورت ہوئی ریویو میں جانا ہے یا نہیں اس پر بات نہیں ہوئی فیصلہ حکومت کا ہوگا فل کورٹ کا فیصلہ ہے سوچ سمجھ کر ہی ریویو میں جانا ہوگا پینٹر حامد خان نے کہا مخصوص نشستوں کے فیصلے میں ووٹ کو عزت دی گئی تفصیلی فیصلے میں بہت کچھ سامنی آئے گا شفاف الیکشن کروانا آئین کی بنیادی ضرورت ہے ججز پر کسی قسم کا دباؤ برداشت نہیں کریں گے الیکشن ٹائبینلز میں موجودہ ججز کو ہی لگایا جائے وزیر طوانائی سے ناصر شاہ نے کہا مخصوص نشستوں کے فیصلے سے کنفیوین پیدا ہوئی سننی اتحاد کی درخواست تھی اور فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آیا ایک رات پہلے ہی سوشل میڈیا پر فیصلہ آ گیا ہم پریشان نہیں حیران ہیں انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے تحریک انصاف کی غلطی تھی تاظرما پی ٹی آئی شیخ وقاس نے کہا ہمارے ایک تالیس عراقین نے پارٹی کو بیان حلفی جمع کروا دیئے کوئی ایسا آدمی نہیں جو جماعت چھوڑ کر جائے سپریم کورٹ نے تاریخ رقم کی پروگرام پاکستان ٹونائٹ میں خورم دستغیر بولے سپریم کورٹ نے ایک جماعت کو پارلیمان میں جنم دیا ایسی جماعت کو ریلیف دیا گیا جس نے مانگا ہی نہیں قدر آصف زرداری کی کیپٹن اسامہ بن عرشت شہید کے گھر آمد شہید کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار فاتحہ خانی کی شہید کی بہادری اور وطن کے لیے خدمات کو سرہا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا آئی ایم ایف پروگرام سے میکرو ایکنومک استحکام لانے میں مدد ملے گی اسٹرکٹرل ریفارمز یقینی بنانے کی ضرورت ہے پبلک فائنینس، سابنائی اور حکومتی اداروں کے ایریاز میں خود اہنساری لانے کی ضرورت ہے آئندہ سالوں میں اسٹرکٹرل ریفارمز لائیں گے اڈیالا جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سمات سابق وزیر زبیدہ جلال سابق پرنسپل سیکٹری آزم خان کا بیان قلم بند سابق وزیر دفاع پر ویز خطک بھی عدالت پیش ہوئے کیس کی سمات 20 جولائے تک ملتوی وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری نے کہا لادلے کی محبت ہر چیز پر غالب آ جاتی ہے فیصلے سے سپر نظریہ ضرورت متعرف کروائے گیا آئینی فرور کلوسنگ کا راستہ کھولا گیا نظریہ ضرورت سے ہمیشہ قوموں کا نقصان ہوا ہنیف اباسی بولے فیصلے میں سیاسی سہولتکاری کی گئی ملکی معیشت کے لیے اقدامات کا راستہ روکا جا رہا ہے جماعت اسلامی کی آٹھ فروری الیکشن پر سپریم کورٹ سے جوڈیشل کمیشن بنانی کی استعداد حافظ نائیم نے کہا سپریم کورٹ تفیصلہ تازہ ہوا کا جھونکہ ہے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کی کیا حصیت رہ گئی چیف الیکشن کمیشنر استفادے ایمکیو ایم ایک لاکھ ووڈ بھی نہیں لے سکی پندرہ نشستیں کیسے ملی ہیں سپرنٹینڈنڈ اڈیالا جیل اسد وڑائچ تبدیل عبدالغفور انجم کو سپرنٹینڈنڈ اڈیالا جیل تائنات کر دیا گیا اسد وڑائچ سپرنٹینڈنڈ ساہیوال جیل مکرر جیل افسران کے تقرر تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری قدراصف زرداری نے کہا پائیدار ترقی اور مشترکہ خوشحالی کے لیے مشرقی اقوام کی مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے ترقی پذیر ممالک عالمی ترقی کے عمل میں قائدانہ کردار ادا کریں چین کے گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیئٹیف کا مقصد پائیدار ترقی کے ایجنڈے پر عمل درامت تیز کرنا ہے پاکستان اور چین انیشیئٹیف پر عمل درامت کے لیے مفاہمت کی آداشت پر دستخط کر چکے ہیں وزیر داخلہ محسن اکوی سے امریکی صفیر ڈانل بلوم کی ملاقات پاک امریکہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلائے خیال انصداد درشتگردی انصداد منشیات اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق محسن اکوی نے کہا باہمی تعلقات کو مزید مستحقم بنانے میں بھرپور معاونت کریں گے پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے مختلف شہروں میں بارش، بہاولپور، سادق آباد، کہہروڑ پکہ میں بھی بادل برسے متعدد شہروں میں گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں کچھ شریف جہانیاں میں بھی بارش، کشمور اور بولان میں بادل برسے از افراباد میں توفانی بارش کے باعث موسم خوشگوار شجاباب میں آسمانی بجلی گرنے سے دو بہن بھائی جان بھار دولائی میں بھی برفواری ناران ویلی میں بابو سے ٹاپ پر برف کے اولے گر پڑے برفواری کے بعد سیاہ خوش ہر طرف سفیدی کی چادر بچ گئی مونسلہی سمیت نو ملزمان کے خلاف ایف آئی اے نے نامکمل چالان عدالت میں پیش کر دیا مونسلہی سمیت چھ ملزمان اشتہاری قرار عدالت نے سات ملزمان کی جاہدادیں منجمت کر دی دوکلا کو بیس آگست تک دلائل دینے کی ہدایت ایٹی سی جرج سرگودہ کو حراسہ کرنے پر پولیس افسران کو تین توہین عدالت کے شوک آز نوٹسٹس کے خلاف انٹراکوٹ اپلیل خارج جسٹس اسجد جاوید اور جسٹس علی زیاباجوہ پر مشتمل بینچ نے فیصلہ سنایا ڈی پیو سرگودہ نے چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان کے فیصلے کے خلاف انٹراکوٹ اپلیل دائر کی تھی ریٹائر جرجس کو بطور الیکشن ٹرائبینل تائینات کرنے والے آرڈننز کے خلاف دائر درخواست سمایت کے لیے مقرر لاؤر ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کرین پندرہ جولائی کو سماک کریں گے پندرہ حکومت کا محکمہ ٹرانسپورٹ کی زمینیں اور عمارتیں ایک ماہ میں خالی کروانے کا فیصلہ سینئر وزیر شرجیل مہمن نے کہا نگران دور میں بی آٹی منصوبے پر کام روک دیا گیا تھا کام رکنے سے منصوبوں میں تاخیر ہوئی ٹرانسپورٹ کے تمام پروجیکٹس کو جلد از جلد بایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں تکھر بیراج کے ٹوٹنے والے گیٹ نمبر 47 کی تعمیر نو پچاس ٹن وزنی دروازے کو متاثرہ مقام پر لگانے کا کام جاری نئے دروازے کی چڑھائی ساٹھ فٹ انچائی تئیس فٹ دروازہ لگانے کا کام دس سے پندرہ روز میں مکمل کیا جائے گا موسیقی